لاہور کے بعد رکھ کرتے ہیں شاہینوں کے شہر سرگوڈا کا جہاں اید الفطر کے کے لیے باتیں ہی خواتین نے بھی رنگ برنگی چوڑیاں خریدنے کے لیے بازار کا رکھ کر لیا اسے حوالے سے اندازی جانتے ہیں بیگ نیوز کی نمائنہ مہوش بلوچ کی اس رپورٹ میں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش بلوچ بیگ نیوز چینل کے ساتھ اور ہم موجود ہیں سرگوڈا میں بلوک نمبر دو میں اور ایک شاہ پر جہاں پر چوڑیوں کی شاہ پنگ کی جا رہی ہے اید کے حوالے سے تو اب آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خواتین کیوں چوڑیاں خریدنا پسند کرتی ہیں اور اس پرمسرت موقع کو کس طریقے سے انجوائے کرتی ہیں ہم یہاں پر ایک شاہ پر موجود ہیں جہاں پر چوڑیوں کی رنگ برنگی محفل سی جمعی ہے اور لوگ چوڑیاں خریدنے میں بہت ہی مشغول ہیں محفل ہیں ایون کہ بات کرنا بھی در کنار لوگوں سے بات کرنا بھی محال ہو گیا ہے لیکن یہاں پر ایک بہت ہی پیاری بچی جو ہیں وہ اپنی امی اور بہن کے ساتھ موجود ہیں تو وہ ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے جو ہیں ایگری ہو گئی ہیں تو میں نے ان سے بات کرنا مناسب سمجھا جی بیٹا آپ اپنا نام بتائیے میرا نام امامہ احمد ہے امامہ آپ کون سی کلاس میں ہیں میں سیونت کلاس میں ہوں تو آپ یہاں جو آج چوڑیاں لینے کے لیے آئے ہیں تو یہ اپنے میچنگ لے رہے ہو یا مامہ دلواری ہیں یا اپنی مرضی سے آئی ہو میں مامہ کے ساتھ آئی ہوں اور اپنی کپڑوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں لے رہی ہیں تو عید پہ چوڑیوں کا کیا مطلب امتزاج ہے اس کا کیا تعلق ہے چوڑیوں کا چوڑیوں کے بغیر عید دھوری ہے اور یہ سچی بات ہے چوڑیوں چھنچن کرتی ہیں ہاتھوں میں تو بہت اچھی لگتی ہیں اور آپ نے کتنے سوٹوں کے ساتھ میچنگ چوڑیاں لیے ہیں کتنے سیٹ لیے ہیں فی الحال تو ایک لیے ابھی ابھی آئیں مامہ بھا اور بھین کے ساتھ چلے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ سب بچے تک جو ہیں اپنی میچنگ چوڑیوں میں مصروف ہیں اور سب انجوائے کر رہے ہیں عید کے اس خوش قسمت تہوار کو جو کہ انقریب آنے والا ہے اور ہماری زندگیوں میں رونک لانے والا ہے سیویوں کے ساتھ میٹھی اور رنگ برنگی کھنکتی ہوئی چوڑیوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہے آپ کی ہوسٹ مہوش بلوچ کے بگ نیوز کے ساتھ اللہ حافظ